ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت دواسازی کا قومی پرگرام متعرف کروائے گی ٹروڈو حکومت میں آ کر پہلی بار گھر بنانے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اینڈریو شیر بشار الاسد کے حمایتی کو اعزازی کانسل بنانے کے معاملے پر غور کر رہے ہیں کینیڈین مزیر خرجہ ٹوٹر نے کینیڈا میں انتخابات کے حوالے سے معاملات کو کلیر قرار دے دیا اخوانستان میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار امریکہ ہوگا تالبان جہری مہائدے سے نکل کر امریکہ تنہا ہو گیا ہے حسن روحانی دنیا کی سب سے پرانی برطانوی ٹریبل فرم تھو ماسکوگ دیوالیا ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد اروں کے برطانوی ٹریبل جانب어로根 huzول کی مواجاتون کی جانراکت کریدر جانبور جانعلی جانبراہ بbreaker ٹر Jerry ٹری سب von پرے پرت Çعامbach ٹریensesل ٹری برگر کیونک ورکتا ہے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے کیونکتا ہے کیونکتا ہے ہمارے کے لئے مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلٹیز اور ایمنٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ملا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لئے ابھی کال کرے میں اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لئے لائے رہا ہوں ایک شاندار پراجیکٹ مدینہ مال انڈ ریزیڈنسی تفصیلات کے لئے رابطہ کیجئے شراز بدھر 519-807-8771 ایمیل کیجئے شراز at propertybrothers.com آیو ویدک پریکٹیشنر ویدھے حریش ورما اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روک کے بارے سلاح لے 416-804-1500 416-804-1500 250 بووید ڈرائیو ایسٹ یونٹ 601 برامٹن آیو وید دنیا کا سب سے پراشین میڈیکل سسٹم ہے گھٹنو کا درد یعنی آتھرائٹس ڈابٹیز کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لیگو سورائسز ایکسیما آدھی کا آیو وید میں کیسے ہوتا ہے الاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آیو ویدک پریکٹیشنر ویدیہ حریشورمہ کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدیہ حریشورمہ کے شو ہیلتھ ضروری ہے کوئی ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416-804-1500 416-804-1500 Welcome back کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کی اموری خارجہ کی وزیر کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں گی کہ اٹھا وانے شام کے صدر بشارت الاسد کے ہمدرد سے مانٹریال میں اس کے ملک اعزازی کانسل کے طور پر دستخط کیوں کیے مسیح چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی اموری خارجہ کی وزیر کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں گی کہ اٹھا وانے شام کے صدر بشارت الاسد کے ہمدرد سے مانٹریال میں اس ملک اعزازی کانسل کے طور پر دستخط کیوں کیے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مانٹریال کے ایک بسنس مین اور اسد کے نقابل فراموش حمایتی وسیم راملی کو اس موسم گرمہ کے شروع میں اس عہدے کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور اسے گلوبل افیرز کینیڈا نے گزشتہ ماہ منظور کیا تھا اعزازی کانسل کے حصے سے راملی مشکی کینیڈا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے بیشتر علاقوں میں شامی داس پورا کے معاملات پر قابو پا لیں گے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اوٹاوا کے اس عمل سے مانٹریال میں شامی کیمیونٹی میں خوف اور تشویش پائی گئی ایک انٹرویو کے دوران راملی نے وائٹ ہیلمٹ کے حوالے سے بتایا جو جنگی جرائم کے مانٹرس کے ایک رزاکار گروپ ہے جو وفاقی حکومت کی حمایت حاصل کرتے ہیں ایک داشت کا تنظیم کے طور پر جو القاعدہ کی حمایت کرتی ہے فری لینڈ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ راملی کے ان تفسروں اور خیالات سے حیران ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا اور عوامی مقامات پر کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو اس سے راملی کی تقروری کی خبر نہیں تھی گلوبل افیرز کے عدداروں نے ان کی تقروری جبکہ محکمے کو اس حوالے سے جازہ لینے کا کہا گیا ہے ٹویٹر کی جانب سے کینیڈا میں انتخابات کے حوالے سے اب تک معاملات کو کلیر قرار دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ٹویٹر کی جانب سے کینیڈا میں انتخابات کے حوالے سے اب تک کے معاملات کو کلیر قرار دے دیا گیا ہے بین الاقوامی سطح پر سیاسی تقسیم بیانات اور سائیڈ بھر بھر سے سرگرمیوں کے باوجود کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے تحال ناکارہ ہونے یا دہیرہ پھیری کی بڑے پیمانے پر کوششوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے ٹویٹر نے اپنے پرگرامز کے ایک حصے اور کینیڈا کے انتخابی قوانین کے مطابق اپنے انتخابات کی سالمیت اور نامعلوم معلومات کی پالسیوں میں تبدیلیاں کی ہیں ٹویٹر ووٹ ڈالنے کے بارے میں غلط معلومات پر توجہ دے رہا ہے جن میں ووٹنگ کی تاریخوں کے حوالے سے غلط معلومات پھیلانے جیسے امامل شامل ہیں ٹویٹر کے مطابق کسی منتخب ہوتے دار امیدوار یا سیاسی جماعت کے بارے میں غلط بیانات ٹویٹر کی پالسی کے خلاف فرضی نہیں ہے تاہم ووٹنگ والے مقامات پر لمبی لائنوں یا سمان کے مسائل سے مطالق گمراکن دعوے ویب سائٹ کی پالسی کے خلاف ہوں گے کچھ بات کریں گے کینیڈا کی کنزویٹف پارٹی کے رہنمائی انڈیو شیئر کا کہنا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ نام نہات سٹریس ٹیس کا جوائزہ لیں گے تاکہ پہلی بار گھر خریدنے والوں کو گروی کے لیے آسانی ہو سکے اور کم آمدنی والے طویل المدتی قرضہ حاصل کر سکے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی کنزویٹف پارٹی کے رہنمائی انڈیو شیئر کا کہنا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ نام نہات سٹریس ٹیس کا جوائزہ لیں گے اور تاکہ پہلی بار گھر خریدنے والوں کو گروی کے لیے آسانی اور کم آمدنی والے طویل المدتی قرضہ حاصل کر سکے سٹریس ٹیس کو ایک سال قبل آفیس آف دی سپرٹینڈنٹ آف فائننشل انسٹیٹیوٹس کی جوانب سے گزشتہ سال متعارف کر آیا گیا ہے جسے ہر اس کینیڈین کو موڈ کیج حاصل کرنے کے لیے پانکس کرنا ہوگا کنزرویٹف نئے خریداروں کے لیے ٹیس کے اطلاق پر نظر سانی کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور وہ موڈ گیج کی تجدیدوں سے اسے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے او ایف ایس آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم کر رہے ہیں شہر کا کہنا ہے کہ یہ ٹیس بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے کوئی بھی نتائج برامت نہیں ہوتے انہوں نے ٹورنٹو سے چھالیس کلومیٹر شمال میں شہر ووان میں اپنا ہاؤسنگ پلان متعارف کراتے ہوئے کہا کہ کنزرویٹف حکومت لوگوں کو موجودہ پچھے سال کی حد سے زیادہ تیس سال موڈ کیج لے جانے کی بھی اجازت دے گی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس مالیاتی شعبے کے آس پاس مضبوط قوائد اور ضوابط موجود ہو تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری رہائشی سنت اور ہماری رہن کی سنت مضبوط اور مضبوط ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بار گھرلو خریداروں کے لیے امور سازی کا ایک تیس سال کا عرصہ مناسب ہے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹوڑو کا کہنا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت ایک دوہ سازی کا قومی پرگرام متعارف کروائے گی تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پرگرام پر کتنا خرچائے گا مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹوڑو کا کہنا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت ایک دوہ سازی کا قومی پرگرام متعارف کروائے گی تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پرگرام پر کتنا خرچائے گا ہمیلٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹوڑو کا کہنا تھا کہ لبرل حکومت فارما کیئر کو امنی جامعہ پہنانے فیملی ڈاکٹروں کی عالمی رسائی کو یقینی بنانے اور دماغی صحت کی خدمات اور موالج کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے بتاؤ ڈاؤن پیمنٹ چھے بلین ڈالر کی سماعہ کاری کرے گی لبرل منصوبے میں شامل ہے کہ اس پرگرام میں شامل دواؤں کی قومی فیرس پر عمل درامت کیا جا سکے اور کینیڈا کی دوائی ایجنسی کا قیام عمل میں لائے جا سکے تاکہ دواؤ کی خریداری کو زیادہ موثر بنایا جا سکے اور تمام کینیڈنس کو سستی دوائیں مل سکیں دنیا کی سب سے پرانی برطانی ٹریول فرم تھومس کوک دیوالیا ہو گئی جس کے بعد کمپنی نے اپنے تمام آپریشنز بند کر دی ہیں دنیا کی سب سے پرانی برطانی ٹریول فرم تھومس کوک دیوالیا ہو گئی جس کے بعد کمپنی نے اپنے تمام آپریشنز بند کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق دنیا کی سب سے پرانی برطانوی ٹریول فرم تھومس کک دیوالیا ہو گئی کمپنی کک کی انتظامیہ نے کہا کہ کمپنی کو خسارہ سے نکالنے کے لیے جاری باتچیت کے ناکام ہونے کے بعد یہ فیستہ کیا گیا ساتھ ہی اس کمپنی کے چھے لاکھ سے زائد سیاحتی منصوبے بھی منصوب کر دیے گئے جس کے باعث برطانوی کمپنی کے ہزاروں سارفین مشکلات کا شکار ہیں اور ڈیر لاکھ برطانوی سارفین دنیا بھر میں فس گئے ہیں برطانوی حکومت کا کہنا تھا کہ ان افراد کی واپسی ملکی تاریخ میں انخلاقہ اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا جبکہ برطانوی شہری ہوابازی کی کمپنی نے بتایا کہ تھومس کک سے منسلک چار فضائی کمپنیوں کے جہازوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے تھومس کک کمپنی کے سولہ ممالک میں آپریشنز جاری تھے اس وقت بھی چھ لاکھ سیہ اور مسافر دنیا بھر میں اس کمپنی کے ذریعے سفر کر رہے ہیں کمپنی کے دیوالیا ہونے کی وجہ بینال اقوامی لینڈر سے کرس پروگرام کے حصول میں ناکامی ہے کمپنی ائر لائنز، ہوتلز اور ریزارٹس چلاتی تھی کمپنی کے دیوالیا ہونے کے باعث تقریباً 22,000 افراد ملازمت سے فارغ ہو جائیں گے کچھ بات کریں گے تالبان وفد نے چینی نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں کہا کہ اغوانستان میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار امریکہ ہوگا جس نے آخری موقع پر مہائدے سے راہ فرار اختیار کیا تالبان وفد نے چینی نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں کہا کہ اغوانستان میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار امریکہ ہوگا جس نے آخری موقع پر مہائدے سے راہ فرار اختیار کیا بینر اقوامی خبر سائدارے کے مطابق اقوان طالبان وقف نے چینی نمائدہ خصوصی براہ اقوانستان ڈینگ یی جنگ سے ملاقات کی اور امریکی صدر کی جانب سے اچانک اقوان امن مذاکرات کے خاتمی کا اعلان کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا قطر میں طالبان کے ترجمان سحیل شاہین کے بقول ملہ برادر کی سربراہی میں نور اقوانی طالبان وقف نے چینی نمائدہ خصوصی کو بتایا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے اقوانستان میں خون ریزی میں زافقہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے جس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا ملہ برادر نے چینی نمائدہ خصوصی کو بتایا کہ طالبان مذاکراتکاروں اور امریکی نمائدہ خصوصی ظلم خلیل ذات کے درمیان باتشید آخری مراحل خوش اسلوبی سے تیہ کرتے ہوئے جامعہ اور متفقہ مہائدے کی تکمیل تک جا پہنچی تھی لیکن پھر اچانک صدر ٹرمپ نے مہائدے پر دستخط سے انکار کر دیا ترجمان طالبان سحیل شاہین نے مزید بتایا کہ ملاقات کے دوران چینی نمائدہ خصوصی ڈینگی جن نے طالبان وقت کو تاب ان کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتا اغوان مستے کے پورا منحل کے لیے مفید فریم ورک ہے دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے تحال طالبان وقت اور چینی نمائدہ خصوصی براہ اغوانستان ملاقات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے اقوام متعدہ کی جنرل اسمبلی ایچ لاس میں شرکت کے لیے نیو یوک روانہ ہونے سے قبل اپنے بیان میں حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ اپنی سخت پابندیوں سے ایران پر شدید دباؤ ڈالنے میں ناکام رہا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جہوری مہائدے سے نکل کر امریکہ تنہا ہو گیا ہے اقوام متعدہ کی جنرل اسمبلی ایچ لاس میں شرکت کے لیے نیو یوک روانہ ہونے سے قبل اپنے بیان میں حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ اپنی سخت پابندیوں سے ایران پر شدید دباؤ ڈالنے میں ناکام رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی عوام نے امریکی پابندیوں کی کامیابی سے مزہمت کی جو جہوری مہائدے سے نکل کر امریکہ تنہا ہو گیا ہے ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے پہلے سے بلیک لس کیے ہوئے اداروں پر پابندیاں لگا رہا ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ ایران پر اپنا دباؤ ڈالنے میں ناکام رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اقوام و متحدہ کی جو انلیس املی اجلاس میں خلیج کی آمن کے لیے ایک اتحاد کی تجویز پیش کریں گے جس میں خلیج فارس اور آبنائے حرم و استماع ممالک کو شمولیت کی دعوت دیں گے انہوں نے کہا کہ ایرانی جوہوری مہائدے سے نکل کر امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی دنیا کے بیشتر ممالک نے امریکی اقدام کی مخالفت کی ہے اسی کے ساتھ ہی تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV